عبدالوحاب ثقافی نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے محمد نے ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی کہ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ تین یا پانچ مرتبہ غسل دو یا اس سے بھی زیادہ پانی اور بیری کے پتوں سے اور آخر میں کافور بھی استعمال کرنا پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا جب ہم فارغ ہوئے تو آپ کو خبر کر دی آپ نے اپنا اعظار انعیت فرمایا اور فرمایا کہ یہ اندر اس کے بدن پر لپیٹ دو ایوب نے کہا کہ مجھ سے حفظہ نے بھی محمد بن سیرین کی حدیث کی طرح بیان کیا تھا حفظہ کی حدیث میں تھا کہ تاق مرتبہ غسل دینا اور اس میں یہ تفصیل تھی کہ تین یا پانچ یا سات مرتبہ غسل دینا اور اس میں یہ بھی بیان تھا کہ میت کے دائیں طرف سے اور آزائے وضو سے غسل شروع کیا جائے یہ بھی اسی حدیث میں تھا کہ امیتیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو تین لٹوں میں تقسیم کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1254